بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بغیر قیادت کے وقالہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اتجاج کریں گے اور اسی حوالے سے آپ کو ایک خبر دینا مقصود تھی کہ لاہور اور اسلام آباد اور چار بڑے دیگر شہروں میں وقالہ نے بغیر اپنی سینئر لیڈرشپ یا لیڈرشپ کے اپنے اپنے تہیں چھوٹے چھوٹے گروپوں کی صورت میں اجلاس مناقض کرنا شروع کر دیئے ہیں دعوت افطار کی شکل میں اور کم از کم میں ایسے تیرہ مقامات کی یا نشاندہی کر سکتا ہوں پوائنٹڈ پن پوائنٹڈلی بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ وقالہ کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر قیمت پہ اپنے جج صاحبان کی عزت اور توقیر بچانے کے لیے مدان عمل میں آئیں گے اور کل جن لوگوں نے میری اس بات پہ اتراز کیا تھا کہ یہ از خود کیسے ممکن ہے جب لیڈرشپ کے ساتھ کی ممکن نہیں ہو سکا تو یہی میرا کل کا بھی موقف تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ان جونئر وقالہ کو یہی اتراز تھا کہ ہماری لیڈرشپ ہمیں کال کیوں نہیں دے رہی ناظرین ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو کہ میں کم از کم لیٹ سیونٹیز سے سیاست کا طالب علم رہا ہوں اور بہت غور سے سیاست کے زیرو بم دیکھتا رہا ہوں اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا ہوں میں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عوام کو تو ایک طرف رہنے دے میں نے وقالہ میں عمران خان جیسی مقبولیت کبھی نہیں دیکھی عمران خان نے یعنی جو عمران خان کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وزارت عظمہ کے بعد سے وہ مقبولیت جو وقالہ میں عمران خان کو حاصل ہوئی ہے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کو نہیں ملی اور مجھے وہ ایک چھوٹی سی میٹنگ بھی یاد ہے کہ جب میں نے خان صاحب سے یہ ہم تین لوگ بیٹھے تھے ایک میں تھا خان صاحب تھے اور تیسرے ایک پی ٹی آئی کے وکیل لیڈر تھے تو میں نے خان صاحب سے یہ پوچھا کہ اتنی بڑی مقبولیت کے باوجود وقالہ جو ہے اس انداز میں آپ کے لئے سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے تو اس وقت وہ وکیل لیڈر وہاں پہ بیٹھے تھے میری بات سن کے وہ دوسری طرف چل دیئے تو خان صاحب نے ان کے پیچھے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو یہ سن کے وہ وکیل لیڈر جو ہے وہ پلٹے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کل مال روڈ پہ ہم نے مظاہرہ کی ہے تو خان صاحب نے آگے سے ذرا جھلا کے مظاہرہ کی ہے آپ لوگوں نے تو خان صاحب کو اس بات پہ بہت اس وقت بھی رنج تھا قلق تھا کہ اس بات کا کہ وہ کلہ سڑکوں پہ نہیں آئے لیکن اس دفعہ جو محول پیدا ہو گیا ہے اس پہ لا محالہ وہ کلہ سڑکوں پہ آئیں گے اور قوم بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی اب صورتحال جو ہے وہ سب سے زیادہ جو آکورڈ ہو چکی ہے کہ اس وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں محورہ ہے کہ فشن دا وارٹر وہ وہی لگ فشنگ کر رہے ہیں اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں سارے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد کے چھے ججز نے خط لکھا ہے اس نے صرف اسٹیبلشمنٹ کو یا طاقتور حلقوں کو آکورڈ پوزیشن میں مبتلا کر دی ہے اس لیے ہم اپنے اپنے جو مفادات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لے کر حاصل کر لے لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان تین یا چار طاقتوں کے خلاف یا ان کے بارے میں اپنی سٹریٹیجی بنا لی ہے کہ ہم آپ کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے جو بیتاب نظر آ رہی ہے وہ نون لیگ ہے اور نون لیگ نے یہ سٹریٹیجی بنائی ہے یہ چاہتی ہے نون لیگ کہ اب اس کے بعد جو بھی کیس امران خان ریلیف کے لیے دائر کریں گے یا مانگیں گے اسلامباد ہائی کورٹ سے تو نون لیگ کی حکومت کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ یہ جو چھ ججز ہے ان میں سے کوئی بھی جج نہ بیٹھے کیونکہ وہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں تو ان کے خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ مائنڈ تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان بھی دے چکے ہیں وہ بھی بات بات پر اپنا مائنڈ دے چکے ہیں ہر کیس میں بیٹھنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں تو یہ بات تو بلکل آٹ آف کوسچن ہے کہ جو پی ٹی آئی امران خان کا کوئی بھی کیس ہے وہ صرف چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب سنیں گے یا دوسرے جو نمبر پر جا جا رہے ہیں وہ سنیں گے ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نون لیگ کی یہ خوش گمانی جو ہے یہ اگلے دو چار دن میں رفع دفع ہو جائے گی اور بھی اس سے ریلیٹڈ کئی خبریں ہیں کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی وہ یہ تھی کہ بار بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جس انداز میں یہ میلا سجایا گیا ہے اور اب میں نے یہ لفظ بھی کئی دفعہ استعمال کر چکا ہوں کہ بھانمتی کا کمبہ جوڑا کہیں 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 روڑا تو وہ یہ جو ہاؤس آف کارڈز بنایا گیا تھا اس کی شاید تبعی عمر اتنی ہی تھی اب اس کو ایک ہچکولوں سے گزرنا ہے اور ہچکولوں کے دوران کیا ہوتا ہے عوام کا رد عمل کیسے سامنے آتا ہے اور یہ لوگ جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں یہ ان ہچکولوں سے کیسے نمٹتے ہیں یہ آنے والے دن بتائیں گے کیونکہ اپریل کا جو مہینہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں اپریل میں ہی یہ آج خبر چل رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے کہ ان کی مدت ملازمت جو ہے اس پہ توسیح پہ غور شروع کر دیا ہے جبکہ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ چار دن پہلے غور شروع کر دیا گیا تھا دو دن میں غور مکمل کر لیا گیا تھا اور یہ پرسوں تک یہ بات جو تھی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ چیف جسٹس کو توسید دی جائے گی اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب شاید یہ ممکن نہیں ہے یا اتنا آسان نہیں ہے ان ججز کے خط کے بعد کیونکہ ملک کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ اب چیف جسٹس آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ ان سے نمٹیں پہلے آپ ہمیں یہ سٹریٹیجی بنا کے دیں اور خود اس پہ عمل کریں کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کرائیسز سے کیسے نمٹنا ہے پھر آپ کی بات آئے گی پھر ہم بات کریں لیکن چیف جسٹس آپ بھی وقت کو اس کو کیش کروانا چاہنا ہے ان حالات کو اور اسی میں اپنی ایکسینشن کے لیے وہ کوشہ ہے تو دونوں طرف سے یہ کھینچاتا نہیں ہو رہی ہے تو دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جو کل تک ایک یقینی خبر تھی وہ آج اتنی یقینی نہیں رہی اب بات رہ گئی ہے جی کہ اس کی اہد چیما صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی پوری کوشش تھی کہ اہد چیما صاحب والے معاملے پہ مٹی ڈال کے تو اس کو دبا دیا جائے لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اہد چیما صاحب کا ایک نیا جو کوئی سکینڈل یا ان کے جو اساسیں وہ سامنے آ رہے ہیں مطلب انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بڑی بڑی موبائل فون کی کمپنیز میں ان کے شیئر ہیں پارکوں میں ان کے شیئر ہیں ان کی اہلیہ کے شیئر ہیں تو وہ کروڑ پتی نہیں عرب پتی ہیں اور میں حیران رہ گیا کہ دو دن پہلے وہی شہباز شریف صاحب کرپٹ افسران کو دھمکیاں دے رہے تھے سمگلنگ کے خلاف لیکچر دے رہے تھے اور انہی افسران کے بارے میں جو ان کے دائیں بائیں جو ان کی ناک کا بال سمجھے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کرپٹ افسران کو ہی کہہ رہے تھے کہ میں برداشت نہیں کروں گا اور سمگلنگ بھی برداشت نہیں کروں گا میں غیر قانونی کام بھی برداشت نہیں کروں گا سفارش بھی برداشت نہیں کروں گا منی لانڈرنگ کا ذکر کرنا شہباز شریف صاحب بھول گئے پتہ نہیں کیوں دانستہ طور پر ذکر نہیں کیا یا پتہ نہیں مجھے اس کی وجہ نہیں پتا ایک اور اسلامباد ہائی کورٹ میں میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں شاکت عزیز صدیقی صاحب کے رد عمل کا میں ان کا بہت اعترام کرتا ہوں اور ہمیشہ میں میں نے ان کے لیے کلمہ خیر ہی کہا ہے ان کے لیے ان کے حق میں آواز بلند کی ہے لیکن گزشتہ روز ان کا ایک انٹریویو سن رہا تھا جس میں وہ یہ گلہ کر رہے تھے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے یہ چھ ججز کہاں تھے جب میں میدانے عمل میں تھا تو ان چھ ججز میں سے غالباً میرا خیال ہے ان کے بقولتین تو وہ مان رہے ہیں چار یا پانچ تو تھے ہی نہیں حضور والا چار یا پانچ تو اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز تھے ہی نہیں اگر چلیں تین بھی تھے تو تین نہیں تھے تو پھر بھی کیا یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے صدیقی صاحب کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہ میرے لیے میدانے عمل میں نہیں آئے تھے اس لیے آج میں بھی خاموش تماشا ہی بن جاتا ہوں کل کل کوئی اور زیر اطاب آئے گا تو وہ اور پھر یہ ہے کہ یہ بات کس مو سے کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ یہ انہوں نے تو نہیں کی اور لوگ کر رہے ہیں نون لیگ والے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو خود بلانا چاہیے تھا بلکہ یہ پی ٹی اے کے درونی علکہ بھی بعض یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں کہ ان ججز کو خود ایکشن لینا چاہیے تھا بھئی اگر وہ ایکشن لینے کے قابل ہوتے ہیں تو بیچارے اس وقت وہ یہ رونا روتے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں جاتے ہیں ان کا دروازہ کھٹ کھٹاتے جا کے اگر وہ خود ایکشن لینے کی پوزیشن میں صرف اتنے بڑے معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان ہی ہیں جن کے بارے میں میں نے ساری جو ہیں وہ سینٹ سے ریلیٹڈ ہی ہیں ہر بندہ جو ہے وہ سینٹ کے ٹکٹ کے لیے ہی کوشش ہے جیسے وہ فیصلہ باد کے الائیڈ آسپٹل میں کوئی بندہ جا کے پوچھتا ہے کہ جی اکھا آنا ڈاکٹر ہے کوئی یہ تھے کہندہ ہی سارے اکھا آنا انہیں بغیر اکھا تو کیڑا ہے تو وہ یہاں پہ سارے حقوں والے ہی ہیں ہر بندہ جو ہے وہ سینٹ کے ٹکٹ کے لیے کوشش ہے پی ٹی آئی کو تو چھوڑیں ایک طرف نون لیگ میں اس وقت جو عجیب و غریب خیز صورت بنی ہوئی ہے نا اس میں نئے نئے سکینڈل سامنے آ رہا ہے مثلا آپ کو ایک بات بتاتا ہے جنہوں امیر مقام صاحب جن کو گزشتہ روز منسٹری سے نواز آگیا ہے انہوں نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کو بتایا ہے کہ جنابے والا جو پشاور سے ایک بندہ جیتا تھا آزاد جیت کے ہمارے ساتھ آئے تھا اور کوستان سے جو بندے آئے تھے اور چار پانچ اور بندوں کا بھی نام لیا ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم تو بھائی جن پیسے لے کے تو پھر ووٹ دیں گے سینٹ میں تو جو جس بندے کو آپ سینٹ میں لانا چاہ رہے ہیں نا وہ پھر اس کو پیسے دیں پھر وہ بندے ووٹ دیں گے تو نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب دونوں اس بات میں پریشان ہوئے کہ یہ تو بہت بڑی رقم ہے یہ پیسے لینے اور دینے والی تو یہ کیسے پیسے مانگ رہے ہیں تو پھر امیر مقام صاحب نے نئی تجویز پیش کی انہوں نے کہا جی ایک مسئلے کا اس مسئلے کا ایک حال میرے پاس ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے بیٹے کو ٹکٹ دے دیں نا تو پھر میں منیج کر لوں گا تو پھر پوچھا گیا نولی کی قیادت کی طرف سے کہ پھر آپ کیسے منیج کر لیں گے آپ ہمارے کینڈیٹ کے لیے منیج نہیں کر رہے لیکن آپ اپنے بیٹے کے لیے منیج کر لیں گے کہتے ہیں پھر میں وہ پیسے اپنی جیب سے لگا ہوں گا تو آلم یہ اچھا پھر ایک اور بھی ہے کہ شاہ جی گل افریدی کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ بھی میدان میں آگئے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے ٹکٹ کے خواہش ماند ہے سینٹ میں اور انہوں نے جب آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جب کی پی تشریف لے گئی تھی اس سلسلے میں بڑا کانوکیشن بھی انہوں نے کیا تھا بڑا سے مراد آپ سمجھیں گے کہ بڑا زبردست کانوکیشن تھا اور اس کو پھر ورکر کنننشن بنا دیا گیا تھا اس میں اس بندے نے اس وقت پانچ کروڑ روپے دیئے تھے پانچ کروڑ روپے آپ پتہ نہیں وہ پارٹی فرنڈ میں دیئے تھے کیسے دیئے تھے کس طرح گئے تھے مجھے نہیں پتا لیکن پانچ کروڑ روپے دیئے تھے اب جو ہیں کیپٹن صفدر صاحب ان کے بارے میں یہ الزام آئد کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان سے پچیس لاکھ روپے وصول کر چکے اس بات کے کہ میں آپ کو سینٹ کا ٹکٹ بھی لے کے دوں گا اور جتاؤں گا بھی تو اس طرح اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو یہ جو سیٹ ہے اپنے طور پر جو سے انہوں پیسے دیں گے جو خرچ کریں گے وہ تو بات کی بات ہے وہ سوا پانچ کروڑ روپے میں وہ سیٹ پڑے گی ان کو اور پھر بھی پتہ نہیں کہ وہ جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے ہیں تو یہ تھی آج کی تہاں ایک اور بات رہتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اعمل ولی صاحب کو ہمارے جیسے ان کو خاموش کروانے کے لیے جیسے وہ شروع میں بولے تھے اور پھر اچانک این پی یوں جھاک کی طرح بیٹھ گئی تھی اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے ان کو بلوچستان سے جا کے سینٹ میں منتخب کروایا گیا ہے بلوچستان سے جا کے یعنی وہ جنرل الیکشن کی پی سے لڑ رہے ہیں تو وہ گمان یہ ہے الزام یہ آئیت کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ان کا جو ووٹ تبدیل کیا گیا ہے وہ بیک ڈیٹس میں تبدیل کیا گیا ہے یا تو چار صدا سے انہوں نے الیکشن غلط لڑا ہے یا پھر اس وقت ان کا جو غالباً جو رہائش ہے وہ چار صدا میں شو کی گئی ہے اب ان کی نائے جوے اٹھا کے بلوچستان میں لے گئے ہیں اور وہاں سے ان کو الیکشن جتوایا گیا جناب اور باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں ارز کر دوں گا اور آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے پشتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو پشتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں اللہ حافظ